اسلام علیکم پیارے بچوں آج کی ہماری کہانی جنگل کے بادشاہ شیر کے بارے میں ہے آپ سب جانتے ہیں شیر بہت خون خوار جانور ہے لیکن ہماری کہانی کا شیر ذرا مختلف ہے یہ جاننے کے لیے آپ میری پوری کہانی ضرور سنیں چڑیا گھر میں ساری رات پی چلی تھی بگو نے سب جانوروں کو ان کے بچے پنچا دیئے تھے لیکن ایک ننہ منہ بچہ رہ گیا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور کس کو دینا چاہیے لہٰذا انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور سونا بھیڑ کے حوالے کر دیا کیونکہ اس کی شکل کچھ کچھ بھیڑ سے ملتی جلتی تھی اس نے بھی کہا کہ یہ نہ تو اس کا بچہ ہے اور نہ ہی وہ جانتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے بہرحال اس نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی تھی کیونکہ وہ بچہ شیر کا تھا یوں شیرو بھیڑوں کے ریور میں بننے لگا اور سونا بھیڑ کو اپنی ماں سمجھنے لگا شیرو بہت جلد قدمیں بھرنے لگا اور جلد ہی پورا شیر بن گیا سونا بھیڑ اپنے بچے کو اتنا مضبوط اور جوان بنتے دیکھ کر بہت خوش تھی کیونکہ سب بھی یقین کرتے تھے کہ شیرو دراصل ایک بھیڑ ہی ہے اور شیرو کی کوئی عادت بھی شیروں جیسی نہیں تھی وہ دوسری بھیڑوں کی طرح ہی شرمیلا اور شریف تھا حالانکہ وہ ایک مکے سے درخت گرا سکتا تھا لیکن وہ بھیڑوں کے ساتھ کھیلنے کو پسند کرتا تھا چڑیا گھر میں آنے والے شیرو جیسے خوفناک جانور کو بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے انہیں ہمیشہ ڈال لگتا لیکن شیرو نے شیرو جیسی کبھی کوئی حرکت نہیں کی تھی وہ جلد ہی چڑیا گھر کا سب سے پسندیدہ جانور بن گیا پھر ایک دن ایک خوفناک بھیڑیا اپنے پنجرے سے فرار ہو گیا وہ سیدھا بھیڑوں کی خوشبو سنتا ہوا آیا اس سے پہلے کہ وہ سونا بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا شیرو جاگ گیا شیرو اتنے خوفناک بھیڑیوں کو دیکھ کر در گیا اس نے اپنے پنجے آنکھوں پر رکھ لئے بھیڑیا نے پھر کوشش کی کہ سونا بھیڑ کو اٹھا کر لے جائے لیکن پھر شیرو میں جانے کہاں سے طاقت آ گئی ایک زور دار دار مار کر وہ بھیڑیا پر حملہ آور ہو گیا اس سے پہلے اس نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا تھا اس کا حملہ کرنے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے بھیڑ ٹکر مارتے وقت سر جھکا لیتی ہے لیکن پھر بھی بھیڑیا خوف صدا ہو گیا آخر شیرو شیر جو تھا اور وہ بھی اتنا مضبوط نوجوان شیر بھیڑیا پیچھے ہٹا اب شیرو نے پھر ایک دفعہ بھیڑیا پر حملہ کر دیا بھیڑیا نے فیصلہ کیا کہ کافی ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ اس کا کام تمام کر دے بھیڑیا وہاں سے بھاگ گیا اور تمام بھیڑے بھی نیند سے بدار ہو گئیں اور انہوں نے شیرو کی بہادری کا مظاہرہ سونا بھیڑ اپنے بیٹے پر بہت فقر کر رہی تھی اور خوشی سے ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی کہ اس کا بیٹا کتنا بہادر ہے لیکن حیرت انگیز طور پر شیرو پھر بھی نہ بتا اور ویسے کا ویسے ہی شریف شیر رہا بیارے پچھو آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ